اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم کمپیوٹر سائنس کا ایک ٹاپک سمجھنے جا رہے ہیں لینکس لینکس کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک لینکس ایک اپریٹنگ سسٹم ہے جس کو لائنس ٹاور ورلڈ نے نائنٹین نائنٹی ون میں بنایا تھا لائنس ٹاور ورلڈ کا تعلق سکوٹلینڈ کی ایک یونیورسٹی سے تھا اور اس کا یہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا یعنی کہ یہ پروجیکٹ میں اس نے یہ اپریٹنگ سسٹم ڈیویلپ کیا تھا اس اپریٹنگ سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی تھی کہ اس سے پہلے یونکس کا اپریٹنگ سسٹم کام کر رہا تھا اور یونکس جو ہے وہ آرکیٹیکچرل ڈیپنڈنٹ آپریٹنگ سسٹم تھا ابھی بھی یونکس جو ہے وہ آرکیٹیکچرل ڈیپنڈنٹ آپریٹنگ سسٹم ہے بہت کم لینکس کا ایک آدھ ایسا ورزن ہے جو کہ انٹل کے آرکیٹیکچر پر انسٹال ہو جاتا ہے ادھر وائز وہ لینکس جو ہے وہ ٹوٹلی سوری یونکس جو ہے وہ ٹوٹلی سن یا سپارک کے سسٹم پر انسٹال ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ کسی اور سسٹم پر انسٹال نہیں ہوتا تو یہ ضرورت تھی کہ جس کو دیکھتے وے ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم بنایا گیا جو ہر آرکیٹیکچر پر انسٹال ہو جاتا ہے اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ ایک اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم ہے مطلب آپ اس کا سورس کورڈ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس میں امنمنٹس کر سکتے ہیں موڈیفکیشنز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پروگرامنگ آتی ہے تو آپ اس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر سکتے ہیں پوائنٹ ٹمبر تھرڈ اٹیز نوٹ آ پاپولر آپریٹنگ سسٹم یہ ایک مشہور آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے جی ہاں بلکل یہ کلائنٹ اینڈ کے لیے ڈیولپ نہیں ہوا ہوا یہ موسٹلی سرور اینڈ پر انسٹال ہوتا ہے ہم نے سرورز جہاں پر سیکیورٹی دینی ہوتی ہے جہاں پر ای میل سرورز ہم نے ڈپلائے کرنے ہیں ویب سرور ڈپلائے کرنے ہیں سامبا سرور اپاچی سرور سامبا جو ہے وہ لینکس ٹو ونڈوز کے لیے استعمال ہوتا ہے اپاچی سرور جو ہے وہ لینکس کا ویب سرور ہے اس قسم کی مشینز کے لیے جہاں ہائی اینڈ ورک کے لیے جہاں ہمیں بہت زیادہ ریلائیبیلٹی اور بہت زیادہ سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے وہاں ہم لینکس کو انسٹال کرتے ہیں پوائنٹ نمبر فور ایٹ ایز موسٹلی یوز بائی پروگرامرز زیادہ تر پروگرامرز اس کو یوز کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں سسٹم انیلسٹ سسٹم انجینئرز اس کو استعمال کرتے ہیں یا اس کو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹرز استعمال کرتے ہیں اپنے نیٹ ورک کو سیکیور رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے کیونکہ یہ جو ہے یہ وائرس فری آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں بیسیکلی ڈاٹ ایکزی کی ایکسٹنشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وائرس جو ہے وہ اتنی آسانی سے اس آپریٹنگ سسٹم میں داخل نہیں ہو سکتا ویورز یہ یاد رکھیں کہ وائرسز جو ہیں وہ ڈاٹ ایکزی یعنی کہ ڈاٹ ای ایکسی کو ہٹ کرتے ہیں اور لینکس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایکزیکیوٹیبل فائلز نہیں ہوتی ہمیں خود ایکزیکیوٹیبل بنانی بڑھتی ہیں فائلز ایکسٹنشن نہیں ہوتی ایکسی ایکسٹنشن اس میں نہیں ہوتی ڈسٹریبیوشن آف لینکس کی طرف بڑھتے ہیں پہلی ڈسٹریبیوشن ہے ریڈ ہیٹ جس کا میں نے سیمبل یہ پکچر میں آپ کو دکھایا وہ ابھی ہے لائنس ٹارولڈ کی ہی یہ اپنی تصویر ہے اور لائنس ٹارولڈ صاحب جو ہیں یہ ریڈ ہیٹ پہنا کرتے تھے تو اس کی بنیاد پہ یہ آئیکن بن چکا ہے ریڈ ہیٹ کی ڈسٹریبیوشن کا ریڈ ہیٹ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈسٹریبیوشن ہے لینکس کی اس کے انٹرپرائز ورجنز بھی موجود ہیں اور اس کے فری اوپن سورس ورجنز بھی موجود ہیں سوزی لینکس سوزی ویسے تو کہا جاتا ہے ہاتھی کے بچے کو سوزی لینکس بھی ایک سینٹرلائز سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والا آپریٹنگ سسٹم ہے اسی طرح سینٹو ایس یوبنٹو یوبنٹو ہمارے پاس لائیو پلے آپریٹنگ سسٹم ہے یعنی کہ ہم سیڈی ڈال کر ڈائریکٹلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہمیں انسٹالیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی